تو میں چالوں کروں گا ایک کیسنگ نکالنے کے ساتھ اس کیسنگ کو ایٹ ایم ایم کے دس بولٹس رہتے ہیں دس ایم ایم کے دو بولٹس رہتے ہیں اور دو سکروز رہتے ہیں تو یہ سب آپ کو پہلے نکالنے ہیں نمسکر دوستو رائیسنس کا رجمہ پر سے ایک بار آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ سوزوکی ایکسیس کا ڈرائیو بیلٹ کیسے ریپلیس کرتے ہیں اور کیک کو کیسے گریسنگ کرتے ہیں وہ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے تو چلے شروع کرتے ہیں تو ادھر میں فلٹر کے دو سکروزیں وہ نکال رہا ہوں ادھر آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ دونوں بولٹ نہیں نکالنے ہیں یہ آئل کے بولٹس ہیں اور یہ نکلا میرا فلٹر اب یہ فلٹر نکالنے کے بعد اس کے نیچے ایک سکروز رہتے ہیں وہ آپ کو نکالنے ہیں بعد میں ادھر دو دس ایم ایم کے بولٹس رہتے ہیں وہ آپ کو نکالنے ہیں اب یہ سب بولٹس نکالنے کے بعد آپ کو اگر ایک سکروز رائیور لگا کے ہیمر سے تھوڑا کھٹ کھٹانا ہے اور یہ کیسنگ آپ کا ایسا باہر نکلے گا اب یہ پولی نکالنے کے لئے آپ کو یہ ٹول کی جررت پڑ گی یہ میں نے بازار سے لائے ہیں مجھے اس کو ٹو ایٹی روپیز پڑا ہے تو یہ سپیشلی میں نے یہ ویڈیو کے لئے ہی کریدہ ہے تاکہ میں یہ پولی نکال سکوں تو ادھر آپ کو چاہیئے سترہ ایم ایم کا ساکٹ یہ نٹ نکالنے کے لئے تو یہ پولی نکالنے کا ٹول آپ کو سٹینڈ میں فسا کے رکھنا ہے اور بعد میں ایسے گھمانا ہے تو بعد میں آپ کا یہ نٹ لوز ہو جائے گا اب اس کو آپ آرام سے نکال سکتے ہیں ابھی یہ نٹ نکالنے کے بعد آپ کا پولی کا کور ایسا باہر نکلے گا اور بعد میں یہ پولی آپ کو ایسے کھیچ کے باہر نکالنا ہے تو یہ نکلی ہماری پولی ابھی اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں اور بڑھتے ہیں آگے نکالنے کو ہمارا ڈرائیف پولی فیس تو ڈرائیف پولی فیس نکالنے کے لئے وہ بیچ کا نٹ نکالنا پڑے گا ادھر آپ کو یہ پولی کا روڈ کے اوپر سپورٹ لینا ہوگا لوگ کرنے کے لئے ایک بار یہ نٹ لوز ہو جائے تو وہ بعد میں آرام سے نکال جاتا ہے تو ادھر میرا نٹ لوز ہو گیا اب میں اس کو آرام سے نکالوں گا ابھی یہ نکالنے کے بعد آپ کو پورا ڈرائیف فیس باہر نکلے گا اور یہ ہے کیک سٹارٹر کا ریچٹ لک اگر آپ کا کیک سلپ ہوتا ہے تو یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا بعد میں یہ ڈرائیف پولی فیس کو آپ کو نکالنا ہے اور یہ نکلا آپ کا ڈرائیف بیلٹ ابھی میرا ڈرائیف بیلٹ جو ہے وہ پورا کریک ہو گیا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو میں ابھی ریپلیس کروں گا نئے والے کے ساتھ یہ ہے میرا نیا بیلٹ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کریکس بکس کچھ نہیں ہیں تو اس کو میں ابھی ڈالوں گا تو اس کو آپ کو پہلے پوزیشن میں لگانا ہے بعد میں آپ کو ڈرائیف پولی فیس لگانا ہے اور اس کے اوپر سے کیک ریچٹ لک آپ کو پھر سے لگانا ہے بعد میں وائسر ڈالنا ہے آپ کو اچھی طرح سے ٹائٹ کرنا ہے تو پھر سے آپ کا لک کرنے کا ٹول لگائے اور اس بار آپ پولی کے نٹ کے اوپر سے سپورٹ لیجئے اور نٹ اچھی طرح سے ٹائٹ کیجئے یہ نٹ ٹائٹ ہونے کے بعد میں واپس ڈالوں گا میری پولی تو پولی میں آپ کو پہلے بیلٹ ایسے فٹ کرنا ہے ابھی ایسا پریس کیا تو بیلٹ لے کے بیلٹ آپ کے پولی کے اندر جائے گا دیکھئے اب آپ ایزیلی اس کو اندر ڈال سکتے ہیں اب ڈالیں آپ کا پولی کا کور بعد میں ڈالیں وائسر اور وائسر ڈالنے کے بعد ڈالیں نٹ اب یہ نٹ آپ کو ٹائٹ کرنے کے لئے آپ کو پولی ہولڈ کرنے کا ٹول لگانا پڑے گا اور بعد میں ٹائٹ کرنا پڑے گا اب میں ادھر میرے کیک کو تھوڑا گریسنگ کروں گا اگر آپ کا کیک زیادہ ٹائٹ ہاتھ ہے تو ادھر آپ کو گریس لگا رہا پڑے گا تو یہ دیکھئے تو یہ پورے ویل کو اچھی طرح سے گریسنگ کیجئے اب ادھر گریس لگانے کے بعد یہ ویل واپس ڈالیں اور ایسے پریس کر کے رکھیں کیک دبا کے دیکھیں اچھا سموتا رہا ہے یا نہیں اگر آپ کا کیک اچھا سموتا رہا ہے تو آپ یہ پورا کور واپس ڈال سکتے ہیں ابھی پولی فیٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک بار موٹوسائکل چالو کر کے دیکھنا ہے آپ کا پولی گھوم رہا ہے یا نہیں اگر آپ کا پولی نہیں گھوم رہا ہے تو آپ کو آئل لیول آپ کا چیک کرنا پڑے گا انجین ہوگی تو ادھر میرا پولی ٹکٹر سے گھوم رہا ہے تو میں ابھی اس کا کور واپس ڈالوں گا ابھی یہ ٹائٹ کرنے کے بعد آپ کو گیسکیٹ لگانے کے لیے اچھی طرح سے انم بونڈ لگانا ہے انم بونڈ لگانے سے پہلے آپ کو پورانا والا گیسکیٹ جو ہے وہ اچھی طرح سے نکالنا ہے سکریپ کر کے جو آپ سینڈ پیبر مار کے اور بعد میں آپ کو پورا کور جو ہے وہ واپس ڈالنا ہے اور سب سکرو واپس ڈالنا ہے تو اس ویڈیو میں انہیں دوستوں میں تھے آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک لائک اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا دبائیں میرے لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آنے کے لیے اور کمنٹ کرنے کو مت بولیے گا تب تک آپ کا خیال رکھیں پھر ملیں گے